بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کرم خضل اور شکر کے ساتھ آج کا بلا کرتے ہیں جی شروع میرے پیچھے آپ دھن دیکھ رہے ہوں گے تمپریچے یہاں پر بھی تین پر آ چکا ہے تو اس لیے پھر یہ جیکٹ بالا گوٹ سے کرنی تھی اس کی سخت ضرورت محسوس ہو رہی تھی اس لیے پھر میں نے پہن لیا مطلب روزانہ ابھی دن پڑ رہی ہے رات کو نہ اشاہ کے بعد دن اشاہ سے تھوڑا پہلے دن پڑنا شروع ہو جاتی ہے اور صبح کے ٹائم ایسا موسم ہو جاتا ہے ہمارے کاؤں میں مجھے بھی پہلے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ تمپریچر تین پر میں نے مجھے یہ ایتھی کی یاد ہے میں نے ایک فلاق میں کہا تھا کہ میکس پندرہ سے نیچے تمپریچر نہیں آتا ٹھیک ہے اور ابھی یہاں مطلب اتنا ٹیمپریچر گھرتا ہی نہیں ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں یہاں پہ لیکن آج سبح میں جب لیٹا اٹھ کے فون پکڑا نا تو آکر نوٹیفکیشن آئی گوگل کی طرح سے یہ دیکھ رہے ہیں آپ فوق اور تین پھر آج ہم جائیں گے جی کراچی ٹکٹ بک ہو چکی ہے ہماری ہماری فلائٹ ہے جی پونے چھ بجے کی شام کی بہت میں بہت ایکسائیڈ ہوں پہلے بلکل بھی پروگرام نہیں تھا کہ مطلب کراچی میں جاؤں گا لیکن کل بدھ والے دن بھائی مشر کی کال آئی کہ ایسے ایسے ہے تو تم آجاو پھر پتہ نہیں کب کراچی آنا ہو تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ ہان چلا جاتا ہوں تو آج میں جا رہا ہوں جی کراچی میں اکیلہ نہیں جا رہا میں ساتھ بھائی مکلف بھی جا رہے ہیں بھائی مکرم کے چھوٹے بھائی تو بس ہاں بہت مزا آنے والا ہے کراچی چلیں گے اور سننے میں آیا ہے کہ کراچی یہاں کے نسبت کافی موسم گرم ہے کافی موسم کیونکہ میں نے بھائی سے کال پہ بات بھی کی تو مطلب وہ ایک شلوار کمیز میں سمپل گھوم رہے تھے جیسے ہم گرمیوں میں ہوتے ہیں بیسے وہ ادھر گھوم رہے تھے تو مطلب مزہ آئے گا جا کے جی بہت مزہ آئے گا پیکنگ شروع تھے جی ٹائم ہو گیا تھا ناشتے کا پھر میں ناشتے کے لیے چلا گیا تھا تو ادھر پھر بیٹھے بیٹھے ہسی مزاق مطلب گھر والوں کے ساتھ تھوڑا بیٹھ کیا ہوا تھا میں تو ابھی آٹھ ہو گئے ہیں کام جو ہیں بہت کرنے والے ہیں اور ٹائم نہیں ہیں لیکن اس سے پہلے چائے دھن جو ہے کافی ہٹ چکی ہے جو کہ اچھی بات ہے تو اس لیے ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم نا بارہ ساڑھے بارہ وجہ نکل جائیں گے آرام آرام سے جائیں گے ویدر کا کوئی پتہ نہیں ہو سکتا ہے یہاں پہ دھند نہ ہو وہ آگے سے آلکوٹ کی طرف جا کے دھند ہو جائے کیونکہ کل جب میں گیا تھا اس طرف تھوڑی تھوڑی دھند تھی لائٹ نہیں ہے تمپریچر جو ہے آپ کو میں نے بتایا پہلے بھی کتنا لوہ تھا صبح تو لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ٹنکی میں پانی بھی تازہ نہیں بھرا گیا وہ رات کے جو ٹنکی میں تھا پانی اس سے ابھی میں نہایا ہوں میرا سر جو ہے سنو ہو گیا ہوا تھا ابھی میں نہایا ہوں مطلب ایڈل تھا پانی بھی کتب ہو گیا گھر بھالی ابھی کہہ رہے تھے کہ اتنا ٹھنڈے پانی سے نہانے کی کیا ضرورت ہی رہنے دیتے ابھی بھائی مدسر کو میں بولھ رہا تھا کہ کراچی سننے میں آیا ہے بھائی سے کہ گرمی ہے تو میں پورے سردیوں کے سیزن کے لیے ایک دفعہ ہی نہ ہاؤں گا وہاں بھی نہ دن میں تین تین بار نہ آگیا ہوں گا میں تاکہ ادھر آگے رہے ہیں آپ کی مہربانیاں جب ہم آئے گیزر ٹھیک کروا دیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ انٹے ادھر کیا کر رہی ہیں کل سلنڈر لینے گیا تھا نا گیس والا گھومتا ہے اس کے اندر اس کے سائیڈوں پر لگا جائیں صحیح ہے صحیح ہے میں نے کہا کہ کام آ جاتی ہیں کبھی کبھی اس کے اندر ہی جانے گیتا ہوں اچھی بات ہے ٹائم ہو رہا جی آج ساڑھے بارہ ہونے لگی ہیں مجھے بھائی مکلف کو چھوڑنے کے لیے بھائی اندسر ہمارے ساتھ ہے ہی ہیں تو ساس کلین بھائی بھی آگئے ہیں اور حسن بھائی بھی آگئے ہیں اور ابھی ہم بھائی مکلف کا ویٹ کر رہے ہیں اور میں نے جو ٹکٹ کروائی تھی جن بھائی سے ان کا ابھی ابھی مجھے میسج آیا دو گھنٹے فلائٹ جو ہے نا ڈلے ہے ڈلے ابھی رہن بھائی آپ ایک کام کریں کہ بائک لے جائیں اور آپ ہی ایزی رہیں گے ہاں ہی ایزی رہیں گے وہاں پہ آپ نے جیسے کل آپ مجھے چھوڑ کے آئے تھے نا ویسے کہ آپ آج بھی چھوڑا ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے نا نا یہ ہمارے بھائی بھائی چلیں بھائی سب چلیں گی پاک لے آئیں دیکھیں بات ایک دفعی ہوتی ہے لوگ نا پینیاں تھی در ووو پینی پروگرام پینی پروگرام بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ سکھ نہیں ہے مہم یہ نسر بھائی ہے لوگ سارے تین پوریاں پوریاں کروں پہلے نہیں نہیں سارے سرلان بھائی تو کھاتے رہتے ہیں میں نے بنائی ہوئی ہے میں نے وہ ادھی دے ہو ادھی پھر میں کھا گے بھائی مکلف آگیا ہے ہاں تو ابھی ہم جہاں پہ بیٹھ کے ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں وہاں پہ ویڈیو اپلوڈ والا سلسلہ چل رہا ہے کیونکہ دو گھنٹے تو ڈلے ہے پھر آرام سے چلیں گے بھائی مکارم نے مجھے میسج کیا ہے وہاں آپ کو سناتا ہوں چھوڑا جتے دی مطلب وزیراعظم نے یہاں مطلب کے پریزیڈنٹ نے جانا ہے پہلے سیکیورٹی چیک لی بندے پہ جان دینا تہاں ہی دے سار سیکیورٹی چیک لی آرہے ہیں ہاں ہوں مطلب رپورٹ پیش کر رہے ہیں کہ دیٹیز کلیئر یہ کام ہے بھائی مطلب کے ویڈر اس گھوڈ کراچی اور تیریں فلائی کار سکتے ہو سارتہ آڑے تلکانی وجہ نہ لی سارتہ آڑے تھے تلک بڑے نار زندہ آڑا ہاں خیال کیا ہم کنا بھائی ہے آہ یاد گاہ آہ گاہ گاہ آہ یہ جگہ جہاں پہ ابھی روڈ بنا رہے ہیں اس وجہ سے یہ ویڈر روڈہ ہے لیکن یہ بلاک کیا ہوا ہے تو شارٹ کٹ پہ لوگ جا رہے ہیں لیکن وہ آگے بنا رہے ہیں ایک سائیڈ کوئی ہے یہ مقصود وہ گاڑی گئی ہے ہم نہیں نا ہیتر سے جا سے یہ سنگل روڈ ہے تو یہاں سے ابھی ہم لے کے جائیں گے جو لیفٹ سائیڈ والے انہوں نے تو گاڑی یہاں اپنی نیچے ہمارا بھی ایک ٹائر اوپر ایک نیچے کیونکہ چانس ہی نہیں ہے کہ دوسری گاڑی یہاں سے گزرے دیکھیں جی میں اور بھائی مکلف مطلب ہم سفر کرتے رہتے ہیں درائیو تھرو ہمارے ساتھ چک کر چلتا رہتا ہے اکثر ہم یہاں کی ایف سی پہ آتے ہیں بھائی مدرسا نے پہلی دفعہ آرڈر دیا ہے اور درائیو کر کے پیسے دیا ہے اور سکلین بھائی اور حسن بھائی پہلی دفعہ یہاں اس والی کی ایف سی پہ یہ بہت ٹائم لگا دیتے ہیں میکسیم درائیو تھرو کا تین چار یا دو تین منٹ ٹائم لیکن یہاں بھی ٹائم لگا دیتے ہیں مکڈونل بھی ہم جا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ہمیں وہ کینٹ کے اندر مطلب بہت اندر جانا پڑے گا تو ابھی تین بجنے میں پانچ منٹ ہیں یہاں سے اپنا ہے چھ بجے فلائٹ ہے ابھی مجھے جسے ایجنٹ سے میں نے کروائی ہوئی ہے اس نے اس نے کہہ دیا ہوا ورسا پہ دو گھنٹے ڈلے ہے تو باقی اس نے کہا ہے جب بھائی لوگوں کی ڈلے ہوئی ہے اس نے مجھے پی آئیے والے سم پہ مجھے میں سے سینڈ کر دیا تھا لیکن ابھی انہوں کو میں نے میسج کیا ہوگا ہے کہ مجھے وہ جو آپ کو پی آئیے والے انہیں میسج کیا ہے وہ مجھے میسج سینڈ کر دے میل باکس میل باکس یہ ایک ایک ہے تینین میل باکس حسن بھائی آپ دونوں کا ایک ایک میل باکس ہو گیا آپ کیا جنگ ابھی آپ کیا آ جاتی ہے مکلپ یہ آپ کا مائیٹی ہو گیا آج جو ہوا یاد رہے گا ساری زندگی سار یاد رہے گا آپ کو ادھر دو پڑے ہوئے تھے پیپسی کے گلاس تو ایک حسن بھائی سے گر گیا دوسرا میری بھائی دونوں بلکہ میری وجہ سے گر گیا ٹھیک ہے ادھر رکھے ہوئے تھے یہ گلتی ہوئی تھی مطلب ایک ادھر کو گر گیا ادھر کو گر گیا ابھی سیڈ گیلی ادھر کیا میری پڑی ہوئی ہے یہ گلی اور میری پینٹ بھی گلی ہوگئی ہے یہ گلاس اب یہ اٹھا کے دستر بین میں بھی پھینکتے ہیں لیکن پہلے کھانا کھا رہے ہیں سر یہ پیپسی گئی نیچے میٹ نے بچا لیا ورنو سارا کام کھاب ہو جائے یہ پچھ 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 رہتی بیچ میں پتہ کیوں گئی ہے کیونکہ آپ کو پسند جو ہے وہ کوک ہے انہوں نے دے پیپسی دیا میں سی اپا یہ ہوئے بھائیوں نے دیا ہے کہ یہاں پہ رکھ دیں اور اوپر سے آپ کا بازو لگا ہے چلیں جو کسمت میں تھا ہو گیا ہماری سیڈ ساپ ہو چکی ہے باقی سیڈ تو نہیں خراب ہوئی نا نہیں نہیں سیڈ 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 پچھ گئی سیڈ سیڈ چینج کر لگا نہیں سیڈ چینج کر لیا میں پیر کھان لیا میں سیڈ کیوں چینج کر لیا چلیں کوئی نہیں چلیں چلیں بیٹھیں بیٹھیں ٹائم تین سترہ ہو گئے ہیں موسیقی ٹائم چار بج کے پانچ منٹ اور ابھی آٹھ بج کے ساڑھے آٹھ بجے ساڑھے آٹھ بجے ابھی ساڑھے آٹھ بجے ابھی وہ بھی کنفرم نہیں ہے پہلے ہم چلا گئے انٹرنیشنل پہ ابھی ہم اندرونے ملک والی پہ آئے ہیں نیشنل والی پہ ہمیں پتہ نہیں تھا خیر وہ جہاں سے ائرپورٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں وہاں پہ آکے حسن بھائی اور سکلین بھائی کو سکیورٹی والوں نے اتار دیا ہے کہ مطلب کوئیڈ کا چکر ہے تو جو جا رہے ہیں اور ڈرائیور بس وہی اندر جا سکتے ہیں تو ان کو وہاں پہ اتارنا پڑا میں مل بھی نہیں بایا خیر آکے ملیں گے ان کو اور پھر بائم دستر پارک کرنے لگے تھے گاڑی میں نے کہا پارکنگ کیا پہ ہمیں پیسے پہ کرتے رہیں گے ہمیں پارکنگ سے تھوڑا سائیڈ پہ اتاریں آپ جائیں یہ دیکھ رہے ہیں پاکستان انٹرنیشنل ایلائن ڈلیڈ تخیر 20-30 یعنی ساڑھے آٹھ بجے کچھ کھانے کے لیے ہم ریسٹورنٹ پہ آکے بیٹھے ہیں انتظار کر کر کے باہر ہندیرہ ہو چکا تو ابھی ٹھانے لگنا شروع ہو گئی تھی ہم ریسٹورنٹ پہ آئے ہیں یہاں سے کچھ سوچ رہے تھے ہم کھانے گانا کیونکہ دو گھنٹے کا سفر ہے اور اس طرح کچھ نہیں کھانے کو دیں گے ایسا بھائی مکرم نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہوا ہے کہ کچھ کھا کے بیٹھنا اس لئے ہم کچھ کھانے آئے تھے یہاں پہ بریانی تھی لیکن وہ ابھی تھوڑے دل پہلے ختم ہو چکے کور میں اور کالے چھنے ہیں یہ دو اپشن ہیں جو کہ ہم دونوں نہیں لیں گے ہم بچے ہوتے ہیں ہم دودھ پتی لیں گے مطلب کڑک چائے بھائی جان ایک نان کھتائی اور ایک ریو جی بلے آئیے بلے آئیے کسی کو نہ کسی نے لے لیا وہ کچھا سو پہ والا نا یہاں سے ہنڈر پہ گیا تو بھائی مقلب حیران ہو رہے ہیں ہنڈر پہ یاد آپ اس وقت ائرپورٹ پہ ہیں مستراؤں پہ کچھ نہ کھائیں بلے بل کچھ ایسا بنا جائے میں تین سو بیس روپے بنے ہیں دو سو روپے چاہے کہ ایک سو بیس روپے نان کھتائی اور ریو کے تو مطلب آپ حساب لگا لیں بیس روپے کا ریو اور بیس روپے کی نان کھتائی باہر سے مل جاتے ہیں اور اتنا کپ چائے گا تو چالیس پچاس روپے کا باہر سے مل جاتا ہے مطلب کافی مہنگ ہے کافی زیادہ مہنگ ہے بھائی مقلب تو شاک ہو گئے تھے بھائی زیادہ پیسے لیکن میرے لئے کوئی نئی بات نہیں تھی مجھے پتا تھا کہ کام مہنگا ہوگا اگر بریانی ہم کھاتے تو پھر پانسو تک بل بننے کے چانسز تھے اس سے اوپر بھی بن سکتا ہے لیکن خائے پیٹ میں اتنا ہو گیا کہ ہم رات گیارہ بارہ بجے تک ٹائم گزار سکتے ہیں بورڈنگ ہو چکی ہے جی سمان میں اپنا جو ہینڈ کری تھا وہ جمع کروا دی ہے بھائی مجھے ملے ہیں نایم القفیل یہ کہہ رہے تھے کہ ولاغ میں آنا ہے میں نے کہا کئی مشکل نہیں ہے ابھی ابھی بہت تچھا لگا ذہن بھائی سے مل گئے ان نے کافی مدد کیا آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اللہ بھائی میں بک فین بھائی میں بھائی سے بھائی بہت شکریہ انشاءاللہ جیسے اب ہم بورڈنگ ہو کروا سب بھائی کریں جیسے بھائی میں بہت شکریہ بھائی کار جسے بھائی اللہ اللہ ہوتے ہیں بہت اچھا ہوتے ہیں بہت اچھا ہوتے ہیں ہوا کچھ ایسے کہ میں پہلی دفعہ travel کر رہا تھا انٹرنیشنل پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھنے لگا تھا boarding کروائی تو boarding pass ملے مجھے مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے کس لیے تھی ٹھیک ہے تو میری کوشش تھی کہ کہیں ڈسپین ملے تو ان کو میں پھینک دوں مطلب ان کی ایسے ہی انہوں نے دی ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا میں سے لیے تو قدرتاً کچھ ایسا ہوا کہ ڈسپین مجھے نہیں ملے تو میں نے یہ پھینک دینے سے کہا مکلپ ہے اچھا ہی میں جیسے ہی پھر مطلب جہاز میں انٹر ہونے سے پہلے وہ پوچھتے ہیں تو ان نے پوچھا پھر مجھے پتا چلاؤ یار اس کے بغیر تو یہ بیٹھنے نہیں دیں گے تو پھر اس دن مجھے ان کی قدر محسوس ہوئی ابھی میں سنبھال کے رکھتا ہوں پھر میں نے وہ بھی اتنے بورڈنگ پاس سنبھال کے رکھے کہ سعودی ارے بیجی سے عمرہ کر کے میں واپس آگیا تھا تو تب بھی میرے وہ بیگ میں پڑے ہوئے تھے آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا نا نہیں میرے ساتھ میں بشر بھائی تھے آپ کو بھی کچھ ایسا ہی نہیں لگا تھا کہ یہ کوئی فائدہ نہیں ہے نہیں نہیں مجھے پتا تھا اتنا آئیڈیا تھا مجھے نہیں تھا بس میں بیٹھیں ابھی ٹائم جو ہے پونے نو ہونے والے ہیں چار منٹ ہے بہت دھند بہت زیادہ بہت زیادہ اور بھائی مجھے بلوگ کرتے ہوئے میں یہ ویڈیو بنا رہے ہیں الحمدللہ آپ سنائے اور سب ٹھیک مواجی کے لئے مواجی کے لئے مجھے مجھے ایک ایسے گھر وہ دو ہیں تو آپ آپ سیٹہ میرے سکتے ہیں بیار سوڑی لگ رہی دی ابھی دیکھ سفر جہانا چکا 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 رہا میں اور بھائی مکلف باتیں کر رہے ہیں ہم بھائی مکلف مجھے پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ شادی کرتے ہو تو جو آپ کی بیوی ہوں گی تو ان سے اب کیا ایک سپیکٹ کرتے ہیں تو مجھے یہ ہی نہیں سمجھا رہی میں ان کو کیا ہوتا ہوگا بتایا ایک بتایا آپ نے سب سے پہلے زین بھائی نے بتایا کہ ان کو کھانے بنانے آنے چاہیے بہت اچھے اور بہت زیادہ کیونکہ یہ پھوک لگی ہے تو پھر کھانے کے علاوہ اور کوئی بات دیا کیا ہے باقی کوالیٹی جو ہے بات میں بتائیں گے یاد کراچی ہم پہنچ گئے ہیں بہت مزا ہے یہ سفر کا اچھا سفر پہلی دفع کراچی اب یہ بہت بہت دفعیں گے انشاءاللہ لیکن یہ پہلی دفع ہے سمان کا انتظار کریں گے سمان آئی نہیں رہا اپنا نہ میرا بہے کا ہے نہ مطلب کا ہے ابھی تک وہ آگیا صاحب یہ آگیا اپنا طرح کی مسئلک ہوں بہنم رکھے مجھے پہلی ندفس ہم تقریبا دو گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں جی بڑے لوگوں کا انتظار کرنا باتا ہے آئیں گے اپنے ہوتل میں ہم رات ایک ڈیڑھ برجے پہنچے تھے میں نے ولوگ کر دیا تھا لیکن وہ سلو موشن میں ہو گیا تھا ابھی یہ دوبارہ سے میں کر رہا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور زین اللہ عبدین کو دیجئے زیادت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ